فی کا حقیقی معنی یہ کہ ماں بعد کو ظرف بناتا ہے ماں قبل کے لئے جیسے زیدن فداری تو یہ ماں بعد کیا ہے دار یہ ظرف ہے کس کے لئے زید کے لئے یعنی زید اس میں ہے اس نے زید کا احاطہ کیا ہوا ہے جیسے برطن مظروف جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے اور اسی بنا پر ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے یوں کہا تو اس صورت میں مثلا پہلے کس نے یہ کہا غصب تو سو بن فی مندیل ان میں نے کپڑا غصب کیا رومال میں تو اس پر کپڑا بھی لازم ہو جائے گا اور رومال بھی لازم ہو جائے گا اور یہ اگر کسی نے یوں کہا غصب تو تم رنگ فی قوسر رات ان میں نے خجوریں غصب کی توکری میں تو اس پر خجوریں بھی لازم ہو جائیں گی اور توکری بھی تو دونوں چیزیں لازم ہو جائیں گی وجہ یہ کہ وہ فی لے کر آیا ہے اور فی کا ماں بعد کیا ہوا کرتا ہے ذرف ہوا کرتا ہے ماں قبل کے لئے اور ذاتہ ہے کہ ذرف جب تک ذرف ہے وہ مظروف سے جدا نہیں ہو سکتا سمجھ میں ہے جب وہ ذرف ہے تو چیز اس کے اندر ہے جب اس کے اندر ہے تو وہ اس سے جدا نہیں اور جب وہ اس کے لئے ذرف نہیں پھر جب وہ اگر وہ اس سے جدا ہو جائے پھر تو اس کے لئے ذرف ہی نہ رہا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی ثم حادیل کلمت تستاملو فی الزمان والمکان والفعلی پھر یہ کلمہ فی استعمال ہوتا ہے زمانے میں بھی اور مکان میں بھی اور فیل کے اندر بھی یعنی زمانے پر ذرف زمان پر بھی داخل ہوتا ہے ذرف مکان پر بھی داخل ہوتا ہے اور فیل اور فیل سے میں نے بتلایا تھا وہ فیل اسطلاحی نہیں مراجع علم نقر میں آپ نے پڑھا ہے بلکہ اس فیل سے کیا مراد ہے فیل لغوی مراد ہے جو کس کو کہتے ہیں مصدر کو کیونکہ مصدر کو لغت میں فیل کہتے ہیں بھئی تو زمانے مکان اور فیل تینوں پر بھی داخل ہوگا اور تینوں میں کیسے کیا معنی کیا جائے گا کیسے مسائل ان پر مرتب ہوں گے ان سب کی اب بحث کرنے لگے ہیں مصنف تو سب سے پہلے بتلا رہے ہیں کہ جب اس کو استعمال کیا جائے زمانے کے اندر کس کے اندر یعنی کلمہ فی ذرف زمان پر داخل ہو بھئی ذرف زمان اب یاد رکھو اس مسئلے میں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہ اللہ کا اختلاف ہے بھئی اس بات کے اندر کہ فی کلام کے اندر ذرف زمان پر جب آئے تو وہ ذرف زمان وہ ما قبل کے لئے معیار ہوگا یا ذرف ہوگا وہ ذرف زمان کیا ہوگا اس بات میں اختلاف ہے صاحبین اور امام صاحب کا کہ فی جب ذرف زمان پر داخل ہو تو وہ ما قبل کے لئے معیار ہوگا یا ذرف ہوگا وہ زمانہ معیار ہوگا یا ذرف ہوگا اس میں اختلاف ہے بھئی ایک ہے معیار ایک ہے ذرف آپ پہلے بھی یہ بحث پڑ چکے ہیں بھئی کہ معیار کسے کہتے ہیں اور ذرف پھر بھی سن لیجئے معیار اسے کہتے ہیں کہ ذو معیار ذو معیار احاطہ کر لے معیار کا یعنی ذو معیار معیار کے برابر ہوتا ہے یعنی وہ ماہ قبل کا فیل جو ہے وہ پورے ذرف زمان کو گھیر لیتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے پورے ذرف زمان کو گھیر لیتا ہے اس کا احاطہ کر لیتا ہے اول سے آخر تک تو جب وہ فیل اس ذرف زمان کا احاطہ کر لے اول سے آخر تک اس کا استعاب کر لے استعاب کا کیا معنی ہے گھیر لینا اس کا استعاب کر لے تو یہ وقت یہ ذرف زمان اس کے لیے کیا کہلاتا ہے معیار کہلاتا ہے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی جیسے روزہ ہے بھئی روزے کے لیے یہ دن جو ہے یہ معیار ہے بھئی سمجھ میں آیا روزہ اول یوم سے شروع ہوتا ہے آخر یوم تک جاتا ہے کوئی ایک لمحہ بھی بچتا ہے روزے سے خارج دن کا نہیں تو اس روزے نے پورے وقت کا احاطہ کر لیا تو یہ کیا کہلائے گا یہ وقت اس روزے کے لیے معیار ہے اور معیار کے چھوٹا بڑا ہونے سے جو معیار بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے اگر دن طویل ہے تو روزہ بھی طویل ہوگا اگر دن چھوٹا ہے تو روزہ بھی چھوٹا ہوگا سورت سمجھ میں آئی تو دن ہے معیار اور روزہ ہے جو معیار معیار والا بھئی سورت تو اب اس میں اختلاف میں ذکر کے کلمہ تھی اگر ظرف زمان پر داخل ہو تو وہ معیار ہوگا یا ظرف معیار کسے کہتے ہیں کہ ماں قبل جو ہے پورے ظرف زمان کو گھیر لے اس کا احاطہ کر لے اس کا احتعاب کر لے اس میں سے کوئی بھی وقت باقی کوئی جز اس کا باقی نہ بچے خالی نہ رہے اور ظرف اسے کہتے ہیں کہ مظروف پورے زمان ظرف ہونے کی صورت میں وہ مظروف پورے ظرف زمان کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ کوئی زائد وقت بچ جاتا ہے بلکہ زائد وقت جیسے معلیانہ یہ نمازوں کے اوقات جو ہیں یہ ظرف ہیں نمازوں کے لئے بھئی کسی بھی وقت کی جب نماز ادا کی جائے تو کیا وہ سارے وقت کو گھیر لیتی ہے یا وقت بچ جاتا ہے مثلا ظہر کی نماز پڑھنی ہے ظہر کا وقت تو تین گھنٹے ہے اور ظہر کی نماز تو دو چار پانچ منٹ کے اندر فرض مثلا ادا ہو گئے تو باقی سارا وقت کیا ہوا زائد بچ گیا بھئی تو روزے میں وقت اس کا جو تھا اس وقت میں سے کچھ فاضل نہیں بچتا تھا جبکہ یہاں پر فاضل وقت بچ جاتا ہے تو معیار کے اندر ذو معیار پورے وقت کا احاطہ کر لیتا ہے جبکہ ظرف ہونے کی صورت میں مظروف پورے ظرف کا احاطہ نہیں کرتا تو مسئلہ یہ تو میں سمجھا رہا تھا کو معیار اور ظرف کے بارے میں تو اس بات میں اختلاف ہے کہ فی کلمہ جب ظرف زمان پر داخل ہو تو وہ زمانہ ماقبل کے لئے ظرف بنے گا یا معیار بنے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ جب فی کو عبارت میں ذکر کیا جائے یا اختصار کرتے ہوئے حضب کر لیا جائے دونوں صورتوں میں وہ ظرف زمان معیار بنے گا چاہے کلمہ فی کو عبارت میں ذکر کیا جائے یا استصار کرتے ہوئے اس کو کیا کر لیا جائے حضب کر لیا جائے دونوں صورتوں میں وہ ظرف وہ جو ہے ماہ بعد وقت جو ہے وہ ماقبل کے لئے کیا بنے گا معیار بنے گا اور وہ ماقبل احاطہ کر لے گا پورے وقت کا اسپعاد کر لے گا پورے وقت کا بشرتے کے استعاب ممکن بھی ہو ماقبل والا فیل کیا کرے گا بھئی پورے ذرف کیونکہ ماہ بعد جب فی چاہے آئے یا فی حضب ہو ذکر نہ ہو عبارت کے اندر دونوں صورتوں میں ماہ بعد نے کیا بننا ہے معیار اور معیار میں کیا ہوتا ہے وہ فیل یہاں بھی وہ فیل پورے وقت کا احاطہ کر لے گا بشرتے کہ احاطہ ممکن ہو استعاب ممکن اگر ممکن ہی نہ ہو پھر تو الگ بات ہے تو ان کے نزدیک دونوں صورتوں میں جب قلمہ فی ذرف زمان پر آئے تو چاہے اس کو عبارت میں ذکر کریں چاہے مخت اختصار کرتے ہوئے حضب کر لیں دونوں صورتوں میں ماباد کیا بنے گا معیار بنے گا ہاں ذرفیت کا بھی احتمال ہوگا بنے گا معیار لیکن ذرفیت کا بھی وہاں احتمال ہوگا کیونکہ کلمہ فی کس لئے آیا کرتا ہے ذرفیت کے لئے آتا ہے تو بنے گا تو معیار اور وہ پورے فیل پورے زمانے کا احاطہ کرے گا لیکن بشرتے کے استعاب ممکن ہو اور ذرفیت کبھی وہاں پر کیا ہوگا احتمال ہوگا صورت سمجھ میں آگئی یہ ہے صاحبین کا مذہب بھئی یہ دیکھئے بھئی اب اس پر ایک دو مسئلہ ذکر کریں گے پھر امام صاحب کا مسئلہ آپ کو بتلاتا ہوں دیکھئے بھئی اما ازا استعملت فی فی زمانی جب استعمال کیا جائے کلمہ فی کو فی زمانی زمانے کے اندر یعنی یہ زمانے پر داخل ہو بی این اقول بھئی اسی صورت کے یوں کہے انت پالکن غدن خاون کیا کہتا ہے انت طالقن فی غدن یوں بھی کہہ سکتا ہے انت طالقن غدن یوں بھی کہہ سکتا ہے فی کو ذکر بھی کر سکتا ہے اور حضب بھی تو اس صورت میں فقال ابو یوسف و محمد رحم اللہ تعالی صاحبین فرماتے ہیں یستوی فی ذالکہ حضب و اظہار برابر ہے اس میں اس ذرف زمان کے اندر فی کا حضب کرنا اور فی کا ظاہر کرنا فی کا حضب کرنا اور فی کا ظاہر کرنا برابر ہیں دونوں صورتوں میں معباد کیا بنے گا معیار بنے گا اور استعاب پہا جائے گا بشرتے کہ استعاب کیا ہو ممکن ہو حتی لو قال انت طالقن فی یوں کہا انت طالقن فی غدن فی لے کر آیا کان بمنزل تقول انت طالقن غدن تو یہ اس کے خاند کے اسی قول کے درجے میں ہے گویا اس نے یوں کہا انت طالقن غدن انت طالقن فی غدن فی کے ساتھ کہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے فی کے بغیر کہا یعنی دونوں دوسرے کی طرح ہے تو صورتین جمعی اگلے دن کی طلوع فجر کے ساتھ ہی کیا ہو جائے گی اس نے کہا تجھے کل طالق ہے انت طالقن غدن تجھے کل طالق ہے دونوں صورتوں میں اگلے دن کے طلوع فجر کے ساتھ ہی کیا ہو جائے گی طالق واقع ہو جائے گی اس لیے ابھی ذابطہ میں نے بتلایا ان کے نزدیک جب پی ذرف زمان پر آئے تو چاہے اس کو آپ کیا کر دیں عبارت میں ذکر کریں یا حضر کریں دونوں صورتوں میں ماباد کیا بنے گا معیار بنے گا معیار اور معیار میں کیا ہوتا ہے کہ فیل شروع ہوتا ہے اول وقت لے کر آخر وقت تک تو فیل بھیر لے گا پورے ذرف زمان کو لیکن شرق کیا ہے کہ استعاب ممکن بھی ہو تو یہاں پر بھی فی آیا تو فی کو چاہے حضر کریں چاہے ذکر کریں ماقابل میں جو طلاق ہے وہ تقاضہ کر رہی ہے یہ فی کی وجہ سے کہ یہ معباد میرے لئے کیا بن جائے میعیار بن جائے یعنی اول سے اس میں امتداد ہے صبح سے شام تک طلاق ہو رہی ایسا ہو سکتا ہے نہیں یہ تو ایک آن میں واقع ہو جائے کرتی ہے تو یہاں فی آیا یا فی حضر ہوا غطن کا معیار بنے گا اور لیکن معیار اب عارض کیا آگیا کہ ماقبل فیل میں امتداد نہیں تو امتداد ہوتا تو تو یہ طلاق صبح سے لے کر شام تک پورے دن کا کیا کر لیتی احاطہ کر لیتی لیکن یہاں تو احاطہ ممکن نہیں شروع کب ہونا تھا اس نے اگلے دن کے شروع ہوتے طلوع فجر کے ساتھ ہی اور کب تک چلنا تھا غروب آفت تک لہذا لیکن امتداد نہیں تو لہذا یہ شروع تو کسی وقت ہوئی مالا نہ صلوع فجر کے ساتھ ہی اور انتداد تو ہے نہیں تو ایک آن میں اس وقت واقع ہو جائے صورت سمجھ میں آئی بھئی مسئلہ ذات سمجھ میں آیا ہم نے کہا تھا کہ صاحبین کی نزدیک فی ذکر ہو یا ذکر نہ دونوں صورتہ میں ماباد کیا بنے گا بشرتے کے استعاق وہاں پر ممکن ہو تو یہاں بھی اسی طرح ہے لیکن یہاں استعاق ممکن نہیں ہے اس لئے فوراں کلو فجر کے ہوتے کیا ہو جائے گی طلاق واقع ہاں ذرفیت کا بھی احتمال ہے مولانا صاحبین نے کہا تھا ذرفیت کا مال ہے لہٰذا وہ شخص اگر یہ کہہ دیتا ہے بھئی میں نے کہا تو تھا لیکن میری نیت کیا تھی کہ اگلے دن شام کے وقت طلاق واقع ہو گئے اثر کے بعد مسئلہ خاص جزد کا اس نے کیا کر لیا دن کے ارادہ کر لیا کیا اس نے کہا میری نیت تو کیا تھی کہ طلاق میں نے کہا تو یہ کہ انتی طالق ان فی غد لیکن میری نیت کیا تھی یا میں نے کہا انتی طالق ان غد نیت کیا تھی کس وقت طلاق واقع ہو شاہ اثر کے وقت واقع ہو تو صاحبین فرماتے ہیں دیانتا اس کی تصدیق کی جائے گی قضاء اس کی تصدیق دیانتا اس لئے تصدیق کی جائے گی کہ اس نے اب اگلے دن کو طلاق کے لئے میعیار نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا ہے ضرق بنایا ہے اس کے ایک جز کے اندر طلاق کو واقع کرنا چاہتا ہے اور فی ضرفیت کا احتمال رکھتا ہے تو اس نے ایسی چیز کا ارادہ کیا جو کلام بھی محتمل ہے اس کا کلام میں بھی اس کا احتمال ہے لہذا دیانتا اس کی تصدیق کی جائے گی سمجھ میں آیا اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے وہ کہتا میری یہ نیت ہی ہم کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ نیت تھی تو پھر کی جائے گی اس لیے کہ اس کا فی سے ذرفیت والا معنی لینا خلاف ظاہر ہے کیا ہے ظاہر تو کیا ہے کہ معباد کو کیا ہونا چاہیے معیار ہونا چاہیے معیار ہونا چاہیے لیل بطا خلاف ظاہر رہا ہے لہذا خزاہن اس کی تصدیق نہیں کی جائے قاضی تمہارا دیانتان ہم اس کی کیا کریں تصدیق کریں چنانچہ کسی مفتی کے پاس فتوہ لینے چلا جاتا کہ میری تو یہ نیت تھی تو فتوہ بھی اس کی نیت کے مطابق دیا کہ اگر تمہاری یہ نیت تھی تو اسی طرح ہے بھئی وَزَحَبَ أَبُو حَنِیفَة جی رحمہ اللہ امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب اس بات میں تو صاحبین اس صورت میں تو صاحبین کے ساتھ ہیں جب فی کو حضب کیا جائے جب فی کو حضب کیا جائے اور یوں کہا انتی طالق غدن تو اس صورت میں امام صاحب بھی کیا فرماتے ہیں کہ ما بعد کیا بنے گا میعیار بنے کیا بنے گا میعیار بنے گا لہا جی لیکن میعیار بنے گا کیا بنے گا اور اگلے دن کے طلوع فجر کے ہوتے ہی طلاق نے شروع ہو کر شام تک چل نہیں سکتی لیکن صبح ہی شروع ہوئی اور ایک آن میں یعنی پہلے جز میں کیا ہو گئے واقع ہو لہٰذا اگلے دن کے پہلے جز میں طلاق کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی ہاں اس صورت میں وہ اختلاف کرتے ہیں جب فی کو لفظوں میں ذکر کیا جائے جب فی کو لفظوں میں ذکر کیا اور یوں کہا انت طالق فی غدین تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ آگ ماں بعد ماں قبل کے لئے ذکر بنے گا صاحب بین تو دونوں صورت میں میعیار بناتے تھے اور میعیار کے ساتھ برابر ہوتا ہے کوئی زائد وقت نہیں بچتا لیکن اس صورت میں امام صاحب کیا فرماتے جب فی کو ذکر کیا جائے کہ ماں بات کیا بنے گا ذکر کو ذکر بنایا کس کے لئے طلاق کے لئے یعنی طلاق اس کے کسی جز میں واقع کی ہے اور وہ جز مبہم ہے جز کیا ہے مبہم ہے میعیار تو نہیں کہ پہلے جز سے ہی ہوتی تو یہ کیا ہے اس کے کسی ایک جز میں طلاق وہ واقع کی ہے تو لہذا اور وہ جز متعین کیا اس نے متعین لہذا ہر ہر جز میں صلاحیت ہے طلاق کے لئے اس میں طلاق واقع ہو ہر جز میں کیا ہے صلاحیت اس اگلے دن کے ہر جز میں صلاحیت ہے اس میں طلاق واقع ہو سکے اس لئے اس نے فیزیکر کی اور کیا آیا کرتا ہے ذرفیت کے لئے معلوم ہوا کہ اگلے دن ذرف ہے کس کے لئے صلاح کے لئے تو لہذا ہر جز میں امکان آ گیا آپ اگر وہ نیت کے ساتھ تعین کر دیتا ہے کہ میں نے کیا نیت کی تھی کہ اگلے دن آخر کو طلاق واقع ہو تو دیانتا بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضاء بھی اس کی تصدیق کی جائے گی سورج سمجھ میں آئی بھئی کیونکہ اس نے فی کو ذکر کیا تھا اور فی کسی آیا کرتا ہے ذرفیت کے لئے تو معلوم ہوا کہ طلاق کے لئے اگلہ دن ذرف ہے سمجھ میں آیا ذرف ہے جی دیکھئے وَزَحَبَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام صاحب گئے ہیں الہ اس بات کی طرف کہ اَنَّهَ اِذَا حُزِفَت کے جب فی کو حضب کر لیا جائے یَقَعُد طلاق کَمَا طلع الفجر تواقع ہو جائے گی طلاق جیسے ہی طلوع ہوگی فجر صاحبین کے ساتھ اس مسئلے میں وَعِذَا اُزْحِرت لے اور جب اس کو ظاہر کیا جائے قَانَ مُرَاد وَوْقُعَ طلاق تو مراد کیا ہوگی طلاق کا واقع کرنا فی جُزْ من الغدی غد کے ایک جُزْ میں واقع کرنا ہے یعنی غد اس کے لئے معیار نہیں بن رہا وہاں مقصد پور ہے یوم طلاق کا واقع کرنا نہیں بلکہ اس کے ایک جُزْ میں واقع کرنا ہے وَوْقُعِ طلاق کے لئے ذات بنے فی جُزْ من الغدی عَلَى صَبِيلِ الْإِبْحَام کس طریقے پر اس کا ارادہ ہے طلاق کا واقع کرنا کل میں سے کسی وقت عَلَى صَبِيلِ الْإِبْحَام کس طریقے پر عَلَى صَبِيلِ الْإِبْحَام کے طریقے پر اس نے کوئی تائین کیا کس جُزْ کے اندر تائین ہے نہیں تو عَلَى صَبِيلِ الْإِبْحَام باقع ہو بئی کیونکہ ذرخ ہے نا اور ذرخ سے باقی وقت کیا ہو جائے گا بچ جائے گا جب باقی بچے گا تو کسی ایک جُزْ میں طلاق واقع کرنا چاہتا ہے اور باقی سارا وقت کیا ہو جائے گا فازل بچ جائے گا اور پھر ہر ہر جُزْ میں استعمال آ گیا فَلَى اللَّا بُجُود ہاں اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے اس کی نیت کیا تھی اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی پھر تو مولانا یہ فیل آیا اور پھر کس لیے آیتا ہے ذرخیت کے لیے یعنی وہ چاہتا ہے کل کے کسی جُزْ کے اندر کیا ہو جائے طلاق پورے دن نہیں بلکہ کس میں کسی ایک جُزْ میں اور پھر تو کل کے ہر ہر جُزْ میں صلاحیت آ گئی اس میں کیا ہو سکتی ہے طلاق واقع ہو سکتی ہے لیکن اس نے تو کوئی تائین کی نہیں تو لہذا پہلی جُزْ میں ہو جائے گی کیا ہو جائے گی کوئی مضاحم موجود ہی نہیں نیت ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو روک دے وہ کوئی سے ہر ہر جُزْ میں طلاق واقع ہو سکتی ہے تائین ہے نہیں لہذا اب پہلی جُزْ میں کیا ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی سمجھ میں آیا کوئی مضاحم موجود نہیں لیکن اگر اس نے آخر دن کی نیت کی تو پھر کیا ہو جائے گا کب طلاق واقع ہوگی دن کے آخر میں اگر کوئی اگر نہ ہوا نیت کا وجود یعنی نیت نہ پائی گئی واقع ہو جائے گی طلاق بی اول جز کے ساتھ اول جز میں لعدم المزاحم لہو اس لئے کہ اس سے کوئی مزاحم موجود ہے نہیں کوئی مقابل نہیں کوئی نیت موجود نہیں ہے نیت ہوتی کہ شام کو اثر کی نیت ہے تو یہ نیت اس کو روکتی واقع نہ ہونے دیتی طلاق کو اور اس وقت یہاں پر کوئی مزاحم نہیں سکتا پہلے جز واقع ہو جائے گی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی مشکل تو نہیں ہے وَلَوْنَوَا آخِرَ النَّهَارِ سَحْتْنِيَتُهُ اور اگر اس نے نیت کی دن کے آخر کی آخری حصے کی سَحْتْنِيَتُهُ اس کی نیت کیا ہے صحیح ہے وَمِثَالُ ذَلِكَ مثال اس کی فِي قَوْلِ الرَّجُّلِكَ ایک شخص کے اس قول کے اندر ہے کوئی شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن سُمْتِ الشَّهْرَ فَأَنْتِ كَذَا اِن سُمْتِ الشَّهْرَ فَأَنْتِ كَذَا ایک یہ قول ہے ایک آخر میں آرہا ہے اِن اسی سطر کے اِن سُمْتِ فِي الشَّهْرِ فَأَنْتِ كَذَا ایک میں فی لائیا ہے ایک میں فی نہیں لائیا تو دیکھو امام صاحب نے کیا ذکر کیا تھا کہ اگر فی ذکر نہ تو ماں بعد کیا بنے گا اور اگر فی ذکر ہو تو پھر ماں بعد کیا بنے گا ذرف بنے گا امام صاحب کہتے ہیں اس مثال سے بات کی وضاحت ہو جاتی ہے ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن سُمْتِ الشَّهْرَ فَأَنْتِ كَذَا اِن فَأَنْتِ كَذَا قضا کے نایہ کس سے کیا صلاح سے اگر تُو نے دیکھو فی کو ذکر کیا اُس نے نہیں اور فی کو جب ذکر نہ کرو تو یہ کیا بنا کرتا ہے اِذَا سے زمان میعیار تو یہاں بھی میعیار بناو اُس کو اگر تُو نے روزے رکھے اگر تُو نے یہ پورا مہینہ روزے رکھے فَأَنْتِ كَذَا تو تجھے کیا ہے صلاح تو دیکھو پورے مہینے کیا استعاب کر لیں کیا چیز روزے پورے مہینے کا کیا کر لیں استعاب کر لیں میعیار ہو یعنی پورے مہینے کو اگر لیں روزے بھئی یعنی سارا مہینہ تو سورہ سمجھ میں آئی اب ترجمہ بھی اس کے مطابق کرو بھئی مہینے کو کیا بناو روزوں کے لئے میعیار اس میں سے کوئی ایک دن بھی روزے سے یعنی بچے نہ تو گویا اس نے یوں کہا اگر تُو نے یہ پورا مہ روزے رکھے فانتی کذا تو تجھے دلات ہے اگر تُو نے یہ پورا مہینہ روزے رکھے الشہر خاص الاسلام ہے نا خاص مہینہ مراد ہے جو سب شروع ہو رہا ہے اگر تُو نے یہ پورا مہ روزے رکھے تو تجھے دلات تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَقَوَعَلَا سَوْمِ الشَّهْرِ پس یہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے واقع ہوگی اس پورے مہینے کے روزوں پر پورا مہینہ روزے رکھے گی تو پھر کیا ہوگی طلاق اگر پورا مہینہ نہیں رکھتی بیس پچیس دن بھی رکھ لیتی ہے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی دیکھا تو امام ساں کہتے ہیں دیکھا فی کو ذکر نہیں کیا تو مہینے یہ کیا بنا ذرس زمان میعیار بنا ثابت ہوئی بات ہماری وَلَوْ قَالَ اَگَرْ يُوْ قَالَا اِن سُمْتِ فِي شَهْرِ فَأَنْتِ قَذَا اگر تُو نے مہینے میں روزہ رکھا تو تجھے شلعہ تو دیکھو اب فی ذکر کیا اور فی آجائے تو مہ بات کیا بنا کرتا ہے ذرس بنا کرتا ہے تو اب اس صورت میں یعنی مہینے میں روزہ پایا گیا تو عورت کو کیا ہو جائے گی تلا مہینہ ذرس ہے بس اس کے اندر کیا ہونا چاہیے روزے کو پائے جانا چاہیے سمجھ میں آئے استعاب یعنی یہاں پر شرط نہیں ہے لہٰذا اس مہینے کے اندر بیوی نے کوئی بھی روزہ رکھا جیسے ہی روزے کے اندر کیا ضروری ہے نیت ضروری ہے تو تین چیزوں سے کھانے پینے اور جماع سے رکھے اور کیا کرے نیت ہو ویسے امساق کو کوئی روزہ کہتا ہے ویسے امساق کو کوئی روزہ دیکھو اب اس وقت امساق تو آپ سب میں پایا جا رہا ہے تینہوں فال سے لیکن اس کو کوئی روزہ کہتا ہے نہیں کیونکہ اس کے اندر نیت نہیں تو اس نے نیت کی اور نیت کے ساتھ روزہ رکھا کوئی بھی روزہ رکھا تو ایک لمحے کا امساق بھی پایا گیا تو روزہ آ گیا یا نہیں آ گیا روزہ پایا گیا فوراً طلاق ہو جائے گی اس نے کیا کہا تھا اس مہینے میں روزہ رکھا اور جیسے ہی امساق پایا گیا نیت کے ساتھ تینوں چیزوں سے تو روزہ کیا ہوا پایا گیا اور جب روزہ پا شروع ہو گیا نہیں روزہ بھئی ہو گیا شروع تو روزہ پایا گیا اور جیسے روزہ پایا گیا تو پوراً کیا ہو جائے گی اس کو طلاق ہو جائے گی وَلَوْ قَالَ اور اگر خامنیوں کہا اِن سُنْتِ فِي شَهْرِ فَانْتِ قَضَى اگر تُو نے اس مہینے میں روزہ رکھا تو تجھے طلاق ہے یا قَوْ ذَلِقَ تو واقع ہو جائے گی وہ طلاق حلی الامساق کس پر حلی الامساق ساعتاً ایک گھڑی کے امساق پر بھی ایک گھڑی کے رکنے پر بھی فِي شاہری اس مہینے میں وَأَمَّا فِي الْمَقَانِ اچھا جی آپ فی کو مکان میں داخل کریں پھر کیا صورتیں مسئلہ ہوگی مثلاً خامن نے بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقٌ فِي مَكَّةَ یا اَنْتِ طَالِقٌ فِي دَّار اَنْتِ طَالِقٌ فِي دَّار تو یاد رکھیں اگر کلیمہ فی لکھ لو بھئی لکھ لو یہ بات جلدی لکھو اگر کلیمہ فی ظرفِ مکان پر داخل ہو اور ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جائے اور ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جائے جو کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی جو کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی لکھ لیا بھئی جو کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی تو فی زرفیت کے مانا کا فائدہ نہیں دے گا تو فی زرفیت کے مانا کا فائدہ نہیں دے گا اور ظرفیت والا مانا لغو ہو جائے گا تو فی زرفیت یوں لکھیں فی زرفیت کے مانا کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ لغو ہو جائے گا بلکہ لغو ہو جائے گا بیکار چلا جائے گا بیکار بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو کیا ذاتہ میں نے لکھوایا کہ اگر کلمہ فی کس میں استعمال کیا جائے تو اس صورت میں فی زرفیت کے مانا کا فائدہ نہیں دے گا بلکہ فی لغو چلا جائے گا وہاں ظرفیت کے مانا کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آئی مثلا دیکھو خامن نے بیوی سے کہا انتی طالقن فی الدار تجھے طلاق ہے گھر میں تجھے طلاق ہے گھر میں اب طلاق کے ساتھ وہ فی لے کر آیا اور طلاق کیا کسی مکان کے ساتھ خاص ہوتی ہے طلاق کسی مکان کے ساتھ خاص کہ اس مکان میں تو طلاق ہو اس سے باہر نکلے تو طلاق نہ ہو طلاق کسی مکان کے ساتھ خاص یا خامن بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن فی مکہ تھا تجھے طلاق ہے مکہ میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مکہ میں تو خامن بیوی کو طلاق رہے وہ طلاق والی ہے مکہ سے نکلے تو طلاق والی طلاق کی کسی مکان کے ساتھ تفصیص نہیں ہوتی سورت سمجھا ہے بھئی تفصیص نہیں کی جا سکتا ہے تو لہٰذا افی کا معنی لف چلا جائے گا اور عورت کو فی الحال طلاق ہو جائے گی دونوں صورتوں میں تمام جگہوں میں بھئی جہاں بھی ہو طلاق والی ہے تو طلاق والی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو مکان سے طلاق کے اندر تفصیص نہیں آتی ہاں زمانے سے تفصیص آ جاتی ہے مکان کے ساتھ بھئی طلاق کے ساتھ مکان کا لفظہ ہے فی کے ساتھ تو فی کا معنی کیا ہو جائے گا لف ہو جائے گا اس لئے کہ طلاق میں کسی مکان طلاق کو کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا خاص نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو یہ جو کیا ہے یہ جو ذرف ہوتا ہے نا ذرف یہ مظروف میں تفصیص پیدا کر دیتا ہے ذرف کیا ہے جب میں نے کہا ذہ دن فدداری ذہ دکھ کس کے اندر ہے گھر میں ہے تو تفصیص آگئی ہے نہیں یہ ذہ دکھ کدھر ہے معلوم ہے گھر سے باہر نہیں ہے سمجھ میں آیا اور طلاق ایسی چیز نہیں بھئی طلاق ہے تھی چیز نہیں کہ وہ اس کو کسی مکان کے ساتھ اس میں تفصیص آ جائے بلکہ طلاق جب ہوتی ہے تو ہر جگہ کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے افتانی کہ اس جگہ میں تو طلاق ہو اور اس جگہ سے باہر نکلے تو طلاق یا اس جگہ میں تو طلاق ہے باہر کہیں بھی اس کو طلاق نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کیوں طلاق سے تفصیص نہیں آیا طلاق ذرف سے طلاق میں تفصیص نہیں آتی ہاں زمانے سے تفصیص آ جاتی ہے آج طلاق دی تو گزشتہ کل میں تھی وہ طلاق نہیں سمجھ میں آیا تو کسی مکان میں بھی طلاق ہو وہ تمام اماکن کے اندر تمام جگہوں کے اندر وہ کیا ہوتی ہے طلاق لیکن کسی ایک زمانے میں طلاق ہو تو تمام زمانوں کے اندر طلاق نہیں مثلا آج طلاق تھی تو گزشتہ ماضی کے جتنے سال گزرے کوئی طلاق تھی اس میں نہیں تھی سورت سمجھ میں آئی بھئی اس کے زمانے کے ساتھ طلاق میں تفصیص آ جاتی ہے لیکن مکان کے ساتھ تفصیص نہیں آتی وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ اور باقی مکان کے اندر فَمِثْلُ قَوْلِهِ تو خامد کی اس قول کے مثل ہے انتی طالقن فِدداری خامد نے بی بی سے کیا کہا سویدگوز یہ طلاق ہے بھر میں وَفِي مَكَةَ یہ یوں کہا انتی طالقن فِي مَكَةَ يَقُونُ ذَلِكَ طَلَقًا عَلَى الْإِطَلَاقِ تو یہ طلاق ہو جائے گی عَلَى الْإِطَلَاقِ سمجھ میں آیا بھئی وہ مکان اس کے لئے ظرف نہیں بنے گا فِي جَمِيعِ الْأَمَاقِن اماقِن جمع ہے امکینہ کی اور امکینہ جمع ہے کس کی مکان کی بھئی تمام جبھوں کے اندر سمجھ میں آیا بھئی تمام جبھوں کے اندر تمام جبھوں کے اندر بھئی شہلی امالنا حادف المرآ اللہ علم بحقیقہ کل کلام